شیطان جو آ کر بہکاتا ہے نا کوئی حرج نہیں آخری عمر میں داڑی رکھ لینا کوئی فرق نہیں پڑی بڑی عمر پڑی ہے نماز کی نماز پڑھ لینا جب مال شپید ہو جائے نیکیوں کی ابھی کیا ضرورت ہے ابھی گلچھرے اڑا ابھی ایاشیا کر رنگلیا منا گانے سن فلمیں دیکھ ابھی کیا ضرورت پڑی ہے بڑی عمر پڑی ہے تیری صدر جان آباد میں یہ شیطان ہے جو انسان کو بہکاوے میں مبتلا کر سا اور ہم اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں قامت کے دن یہی شیطان کہے گا ہمیں کہ میرا تم پر کوئی زور تو نہیں چلتا تھا میں نے مسجد سے تم کو ہاتھ سے روکا تو نہیں تھا میں نے تمہیں فلمیں دیکھنے کا حکم تو نہیں دیا تھا میں نے تو مشورہ دیا تھا اور تم نے میرے مشورے کو قبول کیا آج چکھو اللہ کے عذاب کو میں بھی اس میں تم بھی اس میں مشورہ دیتا ہے نا شیطان کبھی کسی کو پکڑ کر ٹی وی کی دکان پر لے کر گیا کہ چل خرید اس کو کبھی تجھے مجبور کیا کہ اپنی بیوی کو میک اپ کروا کے بازار میں پھر آپ نے ساتھ بے پرد مشورہ دیتا ہے نا کہ دیش کتنی خوبصورت بیوی ہے میری دنیا والے دیکھیں گے تو کتنا مزہ آئے گا بے غیرت بیوی تیری دیکھیں دنیا والے اور اس کے بہکامے میں آ کر بیوی وہ کہتا ہے چل شاپنگ کے لیے چلتے ہیں اور پھر بازار میں وہ اس کو پھراتی ہے جیسے ناکر پھرتا ہے ٹوکری لے کر پیچھے پیچھے بیوی گفتگو کرتی ہے دکاندار سے بھاو تاؤ کرتی ہے اپنا میک اپ دکھا کر کچھ کم کرواتی ہے چپنی چپنی باتیں کہہ کر اس کا دل لیتی ہے اور وہ رعایت کر دیتا ہے اس کو کہتی ہے ٹوکری میں ڈال اور میرے پیچھے آ اور یہ بے غیرت بن کر اس کا ساتھ دیتا ہے شیطان زبردستی کرتا ہے دوہرے ساتھ مشورے دیتا ہے اس کو مشورے مان دیتے ہو کس کا ٹھکرا دیتے ہو اس کا مشورہ جس نے پہلے ہی دن تمہیں کہہ دیا بہت بڑا دشمن ہے واضح دشمن ہے چھپ کروار نہیں کرتا سامنے آ کر کرتا ہے تمہارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے ایسا کرو ایسا کرو اور تم ایسا ہی کرتے ہیں اللہ اس کا رسول کہتا رہ جاتا ہے انہو لکم عذوب مبین بہت بڑا دشمن ہے تم کہتے ہو نہیں یہی تو ساتھی ہے میرا میری جلوت اور خلوت کا یہی ساتھی ہے اسی کے ذریعے سے تو میری زندگی گزرتی بگرنا مولوی تو ڈرا ڈرا کر میرا پشاپ نکال دیتے ہیں ایسے ہوگا ایسے ہوگا یہ کہتا ہے نہیں میں جو ہوں تیرے ساتھ لوگوں اپنی زندگی کیوں برباد کرتے ہیں کیوں اس دن کے انتظار میں ہو کہ جب فرشتہ آئے اور موقع نہ رہے موقع ہے اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے وآخر دعوان آئے